الحمدللہ، ایویف سی، یعنی الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپینشپ، یہ وہ کھیل کا میدان ہے جہاں کلاری اپنی طاقت اور جستی پر ہی انسار کرتا ہے اور اگر ایک بھی ٹائٹل جیت جائے تو اپنے آپ کو دنیا کا طاقت برطرین آزمی سمجھتا ہے مگر اس بار یویف سی کی تاریخ بدل کے رکھ دی ایک روسی مسلمان مارشل آرٹ فائٹر حبیب عبدالمنان نے جس کے مدد مقابل تھا آئرش فائٹر کورنر مگرر یویف سی پر تفسرہ کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یویف سی کی تاریخ میں آج تک ایسا مقابلہ کبھی نہ دیکھنے کو ملا نہ کبھی ایسے مقابلے کے بارے میں سنا کہ جہاں ایک طرف دو بار کا یویف سی چیمپین ایسے بھیگی بھلی بنا اور اتنی مار کھائی کہ شاید یویف سی میں اس کی تاریخ نہیں ملتی کورنر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مقابلے سے پہلے اپنے حریف پر ذاتی حملے کرتا ہے تو اس نے خبیب پر بھی ذاتی حملے کیے اور اسے شدید غصہ دلایا اور سوچا کہ وہ گھبرا جائے گا اور میں اس کی گھبرار سے فائدہ اٹھاؤں گا مگر شاید اسے اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا جو اپنے دین اور اپنے اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اپنے حواز اور آساب پر مکمل قابو پانا جانتا ہے مگر پھر بھی مقابلے سے پہلے کورنر نے اپنی زد نہ چھوڑی اور خبیب کو پریس کانفرنس کے دوران شراب کی پیش کرس کی جس پر خبیب نے کیا کہا ملاحظہ فرمائیے خبیب کے انکار کے بعد بھی کورنر باز نہ آیا اور بار بار اسے شراب کی پیش کرس کرتا رہا اس پر جب ایک صحافی نے خبیب کو سلام کیا تو اس کے جواب میں خبیب نے کیا کہا یہ بھی ملاحظہ فرمائیے خبیب سلام علیکم اور خبیب سلام علیکم اور خبیب سلام علیکم بار 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 دویس کی کورنر خبیب پر مسلسل حملے کرتا رہا اور خبیب کے والد پر بھی تنقیز کی مگر اس وقت خبیب ثابت قدم رہا لیکن بعد میں دیئے کہ ایک ویڈیو پیغام میں خبیب نے کہا سب سے پہلے میرا مذہب یعنی اسلام ہے اور اس کے بعد میرا کھیل اور دنیا کی کوئی اور چیز ہے اس سب پیس و تقرار کے بعد جب دونوں فائٹر میدان میں اترے تو خبیب نے کورنر کا جو حال کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا کورنر کی اس تاریخی شکست کے بعد اس کے مددہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے اور خبیب کو گالیاں دینا شروع کر دی جس پر خبیب بھی ان پر لپکا جس کی بعد میں خبیب نے موفی بھی مانگی اور کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں لیکن جب کوئی میرے مذہب اور میرے ماں باپ پر تنقید کرے گا تو یقینا مجھے غصہ آئے گا اور یہی اس وقت بھی ہوا خبیب نے اس لڑائی کے دوران کورنر کی جو درگت بنائی وہ یقینا یو ایف سی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور یو ایف سی کا نیا چیمپئن ہے حبیب عبدالمنہ کوئک موسیقی